حامدہ ومسلیہ ومسلیمہ اما بعد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آخری تیسرے عشرہ کا اعتقاف کرنا یہ سنت عمل ہے اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا جو رمضان کے اندر دس دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتقاف اللہ کی رضا کے خاطر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے یہ نبی علیہ وسلم کا سنت عمل ہے ہر رمضان کے اندر اعتقاف کرنا صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم ہر سال رمضان کے اندر اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور جس سال آپ رمضان میں اعتقاف نہیں کر سکے تو آپ نے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے شوال کے مہینے کے اندر دس دن کا اعتقاف فرمایا اور اسی طرح صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم کا جو ظاہران آخری سال تھا اس دنیا کے اندر اس کے اندر آپ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا تھا اور پھر صحابہ اکرام کے فرمان کے مطابق اور علماء اکرام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتقاف پر بیٹھ جاتا ہے اور اعتقاف پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ بہت سارے دیگر نیک عامال نہیں کر پاتا تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان تمام نیک عامال کا سواب پا لینے والا ہوگا جو اعتقاف کو کرنے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا ہوگا یعنی کسی کی بیمار پرسی نہیں کر سکا کسی جنازے میں شرکت نہیں کر سکا اگر وہ اعتقاف پر نہ ہوتا تو ان تمام عامال کو بجا لاتا تو اعتقاف کی برکت سے ہی اللہ اسے تمام ان عامال کا سواب اتا فرما دیتا ہے اعتقاف کے اندر اس بات کو ملہوز رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے اندر مسجد میں اعتقاف کر رہا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری اور شرط اور لازمی بات ہوتی ہے اس لیے کہ اگر اس نے روزہ نہ رکھا اور کسی وجہ سے وہ بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکا تو پھر اس کا اعتقاف بھی باقی نہیں رہے گا اس پر لازم ہے کہ اس نے روزہ رکھ کے ہی اعتقاف پر بیٹھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نے مسجد میں روک کے رکھنا ہے یہی لازمی شیعہ ہے اعتقاف کے اندر بلا ضرورت وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا اگر اس نے مسجد سے باہر قدم رکھا اور وہ باہر تھوڑی دیڑ کے لیے ٹھیر گیا کفتگو کے اندر مشغول ہو گیا تو پھر اس کا اعتقاف نہیں رہے گا لیکن یہ بات ہے کہ اگر وہ اعتقاف شروع کرنے سے پہلے ہی کسی بات کا استثناء کر لیتا ہے یعنی وہ پہلے سے یہ نیت کر لیتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے میں نے اس کی دواء لینے کے لیے بھی جانا ہے میں نے اس کو کچھ سے اور اس ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے جایا کرنا ہے تو اس استثناء کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے یعنی گھر کا کوئی اور ایسا کام ہے جو اسی پر لازم ہے اور اسی نہیں کرنا ہے تو وہ اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی نیت کر سکتا ہے کہ اس کام کو میں جاری رکھوں گا تو پھر اس نیت کے ساتھ وہ اس اعتقاف کو اب مسجد کے اندر جاری رکھ سکتا ہے اور اسی طرح اگر اس نے یہ شرط لگا دی استثناء کے اندر ہی کہ میں فلان جگہ جو محفل ہوتی ہے وہ واضح ہوتا ہے اس کو سننے جاؤں گا تو بھی اس کی شرط ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اعتقاف پر بیٹھتے ہوئے کوئی پردے بغیرہ لگانا احتمام کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے یہ اس کے لئے شرط نہیں ہے اس کے بغیر بھی بیٹھ سکتا ہے جیسا کہ اب اس سال کے اندر خصوصا یہ مسائل ہیں مساجد کے اندر بیٹھنا مشکل ہے وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ احتمام کے ساتھ کپڑے نہیں لگاتے مساجد کے اندر ویسے عمومی حالات میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا اعتقاف درست ہوگا وہ خاص احتمام کرنا جیسے کہ عام طور پر ہمارے ہیں اب مساجد میں ہوتا ہے اس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اسی طرح اگر موتقف جو ہے اس کے اوپر غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو وہ مسجد کے اندر ہی ہے تو اب اس سے کوئی ڈرنا نہیں چاہیے کہ اب اس کا جو اعتقاف ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اب وہ باہر جائے گا تو اس کو باہر جانا چاہیے اور اس کا اعتقاف ختم ہو گیا ایسی بات نہیں ہے وہ اپنا غسل پورا کرے اور نفاست حاصل کرے اس کا جو اعتقاف ہے وہ چلتا رہے گا اس طرح باقی جتنے بھی ضروریات ہیں اس نے کھانا کھانا ہے اس نے سونا ہے اس نے دیگر ضروریات اپنی پوری کرنی ہے تو وہ تقیف جو ہے وہ مسجد کے احاطہ کے اندر ہی ساری ضروریات کو پورا کرے گا یعنی اگر اس نے رفع آجد کو بھی جانا ہے تو عمومی طور پر جو مسجد کے ساتھ ہی وہی پر ہی سارے جو ہے لمازمات وضو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ وہی پر ہی اپنی ضروریات کو پورا کرے گا وہ اللہ کا مہمان ہے گویا کہ دس دن کے لیے اس نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا کہ وہ دنیا سے دور ہے اور اس نے اپنے رب کو منانا ہے اور رب کے گھر کے اندر بیٹھ گیا ہے اور اپنے رب کو رازی کر کے ہی اٹھے گا اس نیت اور ارادے سے بیٹھے اور خواتین کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر جہاں انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے جگہ کو مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے وہی پر ہی اعتقاف کریں وہی پر ہی اگر انہوں نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں تو جب وہ گھر کے دوسرے افراد وہ گھر کے اندر موجود نہ ہوں یعنی سامنے موجود نہ ہوں وہ جائیں اپنا گھر کا کام کاج کریں اور دوبارہ آ کر اسی حجرہ کے اندر بیٹھ جائیں ان کا اعتقاف جاری رہے گا وہ باتچیت عمومی باہر نہ کریں اپنے حجرہ کے اندر بیٹھ کر وہ بات بھی کر سکتی ہیں دیگر عبادات جو ہیں ان کو لازم جو ان کے اوپر ہیں یعنی نماز وغیرہ پڑھنی ہے وہ ساری کام وہی پر بجا لائیں گے تو یہ سنت اعتقاف بڑے ہی عجر و ثواب کی بات ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پورے روح زمین کے اوپر جتنے بھی متقیفین اس سال اعتقاف کریں گے اللہ رب العزت ان تمام کی اعتقاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعواجین الحمدللہ رب العالمين